یونٹ نمبر ون ڈا ہیومن باڈی لیکچر نمبر سکس ہے ڈائجسٹیف سسٹم کے بارے میں دیائجسٹیف سسٹم انوالس ٹیکنگ اندہ فوڈ ایکسٹریکٹنگ دہ گوڈنیس فرم دیائٹ فوڈ اینڈ گیٹنگ ریڈ آف دی ویسٹ دائجسٹیف سسٹم میں ہوتا کیا ہے کہ جو بھی فوڈ ہم لیتے ہیں اس کے اندر سے جو بھی اسینشیل چیزیں ہیں اس فوڈ کے اندر جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہیں یا جو بھی ہیلتی چیزیں ہیں اس فوڈ کے اندر اس کو نکال لیا جاتا ہے اور جو بھی ویسٹ ہے اس کو ہماری باڈی سے باہر نکال لیا جاتا ہے دائجسٹیف سسٹم ایز لائک لانگ ٹیوب نون ایز دائجسٹیف ٹیکٹ وہ کہنے دائجسٹیف سسٹم کیا ہے ایک لمبی سی ٹیوب ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں دائجسٹیف ٹیکٹ کہتے ہیں اور ایک جو ایڈلٹ ہیومن بینگ ہے جو بڑا ہیومن بینگ ہے اس کے اندر ایٹ میٹر لانگ یہ دائجسٹیف ٹیکٹ موجود ہے اور اب یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو پروسس ہے دائجسٹیف کا یہ کام کیسے کرتے ہیں it all starts in the mouth when you eat the food your saliva immediately breaks the food down وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کام تب start ہو جاتا ہے جب food جو ہے ابھی ہمارے mouth میں ہوتا ہے اور ہمارے مو کے اندر موجود saliva اس food کو immediately فوراں سے اس food کو break down کرنا اس food کو چھوٹا پیسز میں convert کرنا start کر دیتا ہے this makes it easier to bite and swallow the food وہ کہہ رہے ہیں یہ جو saliva جو break down start کر دیتا ہے یہ آسان بنا دیتا ہے food کو bite کرنا اور ساتھ ہی ساتھ food کو swallow کرنا یعنی food کو نگلنا your teeth and tongue then break the food down further so that it is small enough to be swallowed وہ کہہ رہے ہیں کہ saliva تو اپنا کام کرتا ہے کرتا ہے ساتھ ہمارے جو teeth ہیں اور ہماری جو tongue ہے وہ اس food کو اور زیادہ break down کرنے میں help کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اس کو swallow کرنے میں آسان بنا دیتے ہیں کہ یہ آسانی سے swallow ہو جائے ہمارا food when the food is swallowed اب جب food swallow ہو گیا ہے نگل لیا ہے ہم نے جب food it travels down the osophagus to the stomach وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے جائے گا mouth سے پھر osophagus سے ہوتا ہوا ہمارے stomach میں چلا جائے گا the adult osophagus is about 25 cm long وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک adult human being کے اندر osophagus 25 cm long ہوتا ہے اس diagram میں دیکھیں تو وہ ہمیں دکھا رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ mouth ہے digestion یہیں سے start ہو گیا ہے saliva نے ہماری tongue نے اور ہمارے teeth نے food کو break down کیا ہے اور آسان بنایا ہے کہ ہم اس food کو swallow کر سکیں اب جب food swallow ہو گیا ہے تو یہ osophagus یہ long جو tube ہے یہ ہے osophagus اور اس کی انہوں نے length کیا بتائی ہے 25 cm length ہے ایک adult human being کے اندر اس osophagus کی اس osophagus میں سے food گزرتا ہوا کہاں چلا جاتا ہے اس yellow color میں جو شو ہوا ہے یہ اس stomach کے پاس اب پڑھتے ہیں stomach میں جا کے food کے ساتھ کیا ہوگا in your stomach the food is mixed with the gastric juices وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جیسے ہی food stomach میں پہنچے گا تو stomach میں موجود جو gastric juices ہیں وہ اس کے ساتھ mix ہوگا that are very acidic اور جو gastric juices ہیں وہ بہت زیادہ acidic ہیں تو وہ food کو اور زیادہ break down کریں گے these juices break the food down further into a paste اب جب food کو یہ جو acidic ہیں کیونکہ یہ juices تو food کو اور زیادہ break down کریں گے اور جب food break down ہو جائے گا مزید تو وہ کس میں convert ہو جائے گا ایک paste میں the food then passes through the small intestine وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب stomach میں اسے food گزرے گا اس کے بعد وہ کہاں جائے گا ادھر یہ ہے small intestine ادھر جب food small intestine میں آجے گا پھر کیا ہوگا the small intestine is about 5 meter long and is the longest part of the digestive tract وہ کہہ رہے ہیں جو small intestine ہے وہ تقریباً پانچ میٹر لمبا ہے اور یہ سب سے بڑا پارٹ ہے پھوڑے ڈائجسٹیو ٹریکٹ کا it is called the small intestine because it is narrow اس کو small پھر کیوں کہہ رہے ہیں small intestine اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بہت narrow بہت پتلا ہے اس لیے inside the small intestine the food is broken down even further small intestine میں جانے کے بعد جو food جو کیا پیسٹ میں convert ہو گیا تھا سٹمک میں وہ food اور زیادہ break down ہوگا small intestine میں the nourishing parts of the food are removed in the small intestine in nourishing parts مطلب جو ہماری body کے لیے healthy ہیں جو ہماری body کو nourish کریں گے وہ چیزیں جو ہماری body کے لیے essential تھیں healthy تھیں اب وہ جو ہیں اس food میں سے remove کر لی جاتی ہیں اور کہاں پر small intestine میں remove ہوں گی وہ اس food میں سے this nourishment then enters the blood stream اور پھر یہ جتنا بھی nourishment والا food تھا وہ کہاں enter کر دیا جاتا ہے blood streams کے اندر یعنی blood کے اندر and is transported around your body اور جیسے یہ blood stream میں جائے گا تو اس کے بعد کیونکہ blood نے پوری body کے اندر travel کرنا ہے تو یہ جو food جو ہمارے لیے healthy تھا یہ body کے ہر part تک پہنچ جائے گا the undigested food small intestine میں جو healthy food تھا اس کو remove کر لیا گیا اور blood میں add کر دیا گا لیکن اب جو undigested food ہے جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے وہ کہاں پر جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے ہمارے large intestine میں اب یہ جو green color میں show کیا ہوئے یہ کیا ہے large intestine ہے here any last bites of goodness including the water are removed اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آنے کے بعد کچھ اگر اس food کے اندر کچھ بھی تھوڑا بہت بھی کوئی اچھی چیز جو ہماری body کے لیے healthy ہے اس کو remove کیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جتنا پانی ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ remove کر لیا جاتا ہے the rest is the waste اور جو باقی بات جاتا ہے وہ کیا ہے وہ سارا کچھ waste ہے and it travels through the rectum to the anus اور وہ کہاں جائے گا rectum سے anus میں چلا جائے گا where it comes out of your body اور anus میں جانے کے بعد وہ ہماری body سے remove ہو جاتا ہے اس diagram میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ rectum ہے large intestine کی ساتھ ہی present ہے large intestine میں جب water اور کچھ جو تھوڑی بہت healthy چیزیں موجود تھیں انہیں جب remove کر لیا جائے گا جو waste ہے وہ کہاں جائے گا پہلے rectum میں اور پھر anus کے through ہماری body سے remove کر دیا جائے گا